فرنس آج ہم بنائیں گے بلٹانیا کیک وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے سب سے آسان طریقہ ہے یہ کیک بنانے کا فرنس اس سے آسان طریقہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں یہاں پہ لے لیا ہم نے ایک باؤل اور تھوڑا سوکھائی باؤل لیں تو زیادہ بیٹر ہے اب یہاں پہ لے لیا ہم نے چلی اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ڈیڑھ کٹوری میدہ پہلے ایک کٹوری کو ہم چھان لیتے ہیں ہمیں چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب اس ٹائم پہ ہم اس کو مکس کریں گے نا اس ٹائم پہ بہت دکت آتی ہے ورنہ اگر نہیں چھانیں گے تو یہاں پہ میں نے آدھا کٹوری بھی میدہ لے لیا ہے اور آدھا کٹوری لے لیا ہے میں نے کسٹرڈ پاوڈر فرنس بہت سستہ ملتا ہے کوئی مہنگا نہیں ہے اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے آدھا ٹیبل سپون سوڈا اور آدھا ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ان سب ہی کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور بس یہ دیکھیں اتنا اس میں کنکڑ سے نکلے ہیں بیکار بیکار سے چیزیں تو بس اسی وجہ سے ہمیں چھاننا بھی ضروری ہے اور یہاں پہ میں نے پہلے میں اس کو بھگونے کو پری ہیٹ کرنے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہم اتنے سارے انگرینٹس ملائیں اتنے ہی اچھے سے گرم ہو جائے تو فرنڈس میرا یہ بھگونا بہت ہلکا ہے بہت ہی ہلکا ہے اسی لئے میں نیچے توا رکھ رہی ہوں اور یقین مانی ہے کہ میں نے ویڈیو ہی ہے اس لئے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ بولتے کہ بھاری تلے کا بھاری تلے کا برتن ہونا چاہیے تو آپ ہلکے تلے میں بھی بنا سکتے ہیں نیچے توا رکھ دو بھاری ہو گیا بس یہ ہے کہ اس میں ہوا باہر نہیں جانی چاہیے اب یہاں پہ ہم دوسرا باول لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ آدھی کٹولی سے تھوڑی سی زیادہ شکر ہے یہ پیس لی تھی میں نے مکسر میں یا پھر آپ بورا بھی لے سکتے ہیں کہیں گئیں پہ بورا بولتے ہیں تو بورا بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ریفائنڈ اوئل یا آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اس جگہ پہ اور تھوڑا سا کوئی بھی سامان اس میں تھنڈا نہ لیں بس روم ٹیمپریچر کر لیں نہ ہی زیادہ گرم لیں روم ٹیمپریچر کر لیں اور یہاں پہ ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے کم سے کم دو سے تین نٹک کے تاکہ تیل میں یہ اچھے سے مل جائے اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک کٹوری دودھ اور یہ دو سے تین چمچ میں نے ملائی لے لی ہے یہ دیکھیں اب اس پاول میں کر لیں گے مگر اس کٹوری میں مکس کریں گے تو گر جائے گا جیسے تو اس کٹوری میں بھی کر سکتے تھے تو ہم تھوڑا سا بڑا برطن لے لیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے تو فرنس ہم اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں فرنس اگر اتنی آسان ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہو میری ویڈیو کو اور چینل سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کیونکہ میں ایسے ہی آسان آسان چیزیں لاتی رہتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں ایک جگہ اکھٹی کر لی ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ بیٹر یہ والا جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا میدہ کسٹرڈ پاورڈر یہ سب چیزوں کو اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ملا لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہمیں بس اس کی کنسسٹی میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ ہمیں کیسی رکھنی ہے ہمیں بلکل بھی اس کو پتلا نہیں کرنا ہے اور نہ ہی گاڑھا کرنا ہے اگر گاڑھا کر دیں گے تو ہم اس میں یہ سپونجی نہیں آئے گا اور پتلا کر دیں گے تو ہم بلکل مطلب وہ بنے گئی نہیں کہ ایک ہی اگر ہم لیکویڈ فارم میں کر دیں گے تو ہمیں اس کی کنسسٹی مطلب گاڑھ ہی رکھنی ہے ایس ہی رکھنی ہے کہ جو ریبن ٹائپ میں بن جائے بس فرنس بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی تو بس ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تھوڑا سا ہمارا دودھ بچ گیا ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم یوز کر لیں کسی بھی چیز میں کیونکہ صرف ملائب بنی ہے اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے ٹوٹی فروٹی جس کو ہم چیری بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نیچے کیک میں جم جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم ملائیں گے اس میں تھوڑا سا میدہ چٹکی بھر اور بس یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک بول تھوڑا سا پھیلا ہوا برطن لے اور میں تو کسی بھی برطن میں بنا لیتی ہوں سٹیل کا ہو الومنیم کا ہو تامبے پیتل کسی بھی چیز کا ہو اور یہاں پہ میں نے پیل سے اچھے سے اس کو رب کر لیا تھا اور اب یہاں پہ یہ میدہ لگا رہی ہوں میں یا پھر آپ اس میں بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں فرنٹس میں نے بٹر پیپر کی ایک اور ریسیپی کی کی بنا رکھی ہے گے ہوں کے آٹے کی 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 تو وہ بھی آپ دیکھ لینا اور کہ بٹر پیپر گھر پہ کیسے بنائیں مطلب اگر بٹر پیپر نہیں ہو تو ہم کیسے استعمال کریں تو بس آپ اس کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لینا آپ کو لاسٹ میں مل جائے گی وہ ویڈیو اب یہاں پہ ہم یہ سارا مشرن ڈال لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اس کو ایسی کنسسٹس کی ہونی چاہیے بہت ہی بڑھیا سے تو بس ہم اس کو سارا اس میں ٹرانسفر کر لیں گے بس اور اس کو ہم پھر اس میں ہم ملا دیں گے ٹوٹی فروٹی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر دیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں اب اس میں ہم ملا دیتے ہیں وہ ٹوٹی فروٹی بس اس کو بھی مکس کریں گے فرنس مکس کرنا بہت ضروری ہے ورنہ تو اوپر ہی اوپر رہ جائے گی اور نیچے تک نہیں جائے گی وہ اچھی نہیں لگتی ہے دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی تب ہی بلٹانیا والا لک آتا ہے اس کیک میں اور فرنس کتنا آسان بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو بس ہم نے یہ گرم کرنے لگ دیا تھا اور بہت تیز اب یہ گرم ہو گیا ہے کم سے کم اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں پھر ہیٹ ہوتے ہوتے بہت ہی بڑی ایسا ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ رکھ دیتے ہیں اپنا کیک بننے کے لئے تو بس اس کو ہم پورے ٹوٹل ہمیں لگیں گے اس میں تیس سے پہ تیس منٹ جی فرنس کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اکدم بن جاتا ہے دس پہ مرات بن جاتا ہے نہیں بلکل خراب ہو جاتا ہے تو آپ اگر نہیں بنے تو آپ اس کو اور رکھا رہنے دیں تو بس ہم اس میں ایک سٹک ڈال کے دیکھیں گے یا پھر آپ چھوڑی کے مدد سے نائف کے مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل صاف نکل لیے صاف نکل لیے تو سمجھلو کہ بڑھیا سا آپ یہ ایک بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے بڑھیا سے ہو گیا نا کتنا بڑھیا لکا ہے تو بس ہم یہاں پہ لیے لیتے ہیں ایک پلیٹ اور اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں تو بس واؤ بہت بڑھیا کیک ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے فرنس میرے بچے تو یہ سمجھ لیے کہ آدھا تب ہی کھا گئے تھے کٹ کر کے بھی نہیں دکھا تھا پہلے ہی کھا گئے تھے تو یہ جو ایکسٹرا میدہ ہم نے اس میں لگایا تھا وہ چھوڑا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا سپونجنیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم جیسے دبا رہے ہیں وہ واپس سے اوپر جا رہا ہے اور بہت ہی پھر سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں اور نہیں پسند آ رہی ہے تو ڈس لائک بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں نے ہمیں ڈس لائک کر رہے ہیں تا کہ ہم اس سے اچھی ویڈیو لائیں یہ ویڈیو نہ بنائیں تو فرنس یہ دیکھیں کتنا پڑھ لک آئے اور میرے بچے پہلے ہی کھا چکے ہیں آدھا اس میں سے یہ دیکھ ہے بہت ہی زبردست لگتا ہے ایک بار ضرور ٹرائ کریں اور اس کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ بتائیں کہ آپ کا کیسا بنا ہے اور آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے آپ پلیز مجھے کمنٹ ضرور کریں کہ ہم یہاں سے دیکھ رہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پڑھ ہے اس میں لگ رہا ہے نا بلکل کے نا جس وہ پیکٹ میں آتے 3 4 روپے کے بچوں